محبت کے دنگے پریوار نے خود وہ سٹنگ آپریشن کیا راجنات سنگھ اور امیت شاہ کے ساتھ اور ان کو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جانکاری پہلے سے تھی کہ یہ آتنکوادی حملہ ہونے والا ہے دوستو میری بات کو گوھر سے سنیں مہربانی کر کے یار ہاتھ جوڑ رہا ہوں گوھر سے سنیں پلیز ایک بار کمنٹ نہ کر کے گوھر سے سنیں جب آوی ڈانڈیا کو پتا تھا کہ بھارت میں ایسا ایک آتنگوادی حملہ ہوگا چناؤ کے دوران تو آوی ڈانڈیا نے انڈین ایمبیسی کو امریکہ میں یہ جانکاری کیوں نہیں دی آوی ڈانڈیا کے فاضر ائر فورس میں ہیں دیش بھکت ہیں ان کو چاہیے تھا کہ انڈین ایمبیسی میں بتاتے انڈین ایمبیسی انڈین انٹیلیجنس کو بتاتی ہماری فوج کو جانکاری ہوتی اور یہ پریوار جنہوں نے اپنے بچوں کو کھویا ہے وہ لوگ شہید ہمارے جوان جو ہے وہ شہید نہ ہوتے سوال بنتا ہے لیکن ڈانڈیا کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے سے خبر تھی اور وہ کہنے یہ اسٹنگ آپریشن حملے سے پہلے کا ہے آپ سب نے اتنا تو سنا ہے نا کہ وہ کہنے کہ دیش میں یہ کرنے کے لیے آتنگوادی حملہ کروانا ہوگا ڈانڈیا نے اسٹنگ آپریشن کروایا ہے خود بول رہے ہیں کہ تم آئیس کریم کھاؤ کو کون مت گنو ڈانڈیا نے یہ بات بولی ہے جو میں پروگرام کے آخر میں پورا ویڈیو آپ کو سناوں گا پورا ویڈیو جس کس نے نہیں دیکھا ہو اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد ابھی ڈانڈیا آگلے دن جب آتنگوادی حملہ ہونے کے بعد زور زور سے چلاتے ہیں ہاؤز دا جوش ہاؤز دا جوش ہاؤز دا جوش سب لوگوں کے نام لے لے کر بھائی جب تمہیں پتا تھا کہ آتنگوادی حملہ ہونے والا ہے تو تم نے اگاہ کیوں نہیں کیا ان لوگوں کی جانے بچ سکتی تھی اتنا تو آپ سمجھتے ہیں نا اتنا تو آپ اچھی طرح سے جان سکتے ہیں یہ تو فرض بنتا تھا ان کا کہ وہ یہ کام کرتے تو ابھی ڈانڈیا نے یہ کام کیوں نہیں کیا یہ ایک بڑا سوال ہے دوستو یہ ایک بڑا سوال ہے جو آپ سب کو سوچنا چاہیے جس کے اوپر کہ اوی ڈانڈیا نے ایسا کیوں نہیں کیا ہوگا اس وقت میں خیر اس کے بعد ای وی ایم ہیکنگ بی پی پی اور نا جانے کیا کیا اب سنیں کل رات کو اوی ڈانڈیا کا بیان وہ بھارت کے لوگ جو اوی ڈانڈیا سے امید لگا کر بیٹھے تھے کہ وہ چناب ہیک کروا کر چار سو سیٹوں پر نینے لوگوں کو بھیجیں گے اس اوی ڈانڈیا نے کل رات کو کیا کہا جو شاید کسی نے نہیں دیکھا کسی نے نہیں سنا میں آپ کو سنا دیتا ہوں بھارت چناب میں ہے اور یہ انسان کیا مزاک یا اس آدمی نے لگا رکھی ہے یہ ایسا کیسا مزاک کر رہا ہے آپ دیکھیں دوستو سوڑی بھائی لوگ گا سونا مااف تو نہیں بلوں گا کرنے کے لئے اینیوی جو اپنی بہت زیادہ ہوشاری دکھا رہے ہیں آج کی تارک میں میں نے شروع میں کہتا ہے یہ چیس کا کھیل کھیل رہے ہیں ہم لوگ چیس کے کھیل میں ہم لوگوں کو جو شاتر جمعک پیٹھے آج کی تارک میں رات نیتی میں ان کو تو ہرانا ہی تھا اور ان کی سوچ کو آرانا تھا اور کچھ لوگ جو وقت آنے سے پہلے بول دیتے ہیں ان کو بھی یہ ثابت کرنا تھا کہ آپ لوگ بھی اکوپ ہیں ہم کوئی پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں ہم اچھے امیدوار ہم نے کھڑے کرنے ہی کوئش کریں جو کہ ڈیموکرٹک پروسس میں بھاگے جاری چاہتے ہیں اب آپ لوگ سن لیجے ایک بات ہمارا بی پی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بھارت پرباد پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ ایک تھا چکمہ سمجھتے نا چکمہ کیا ہوتا ہے یہ چکمہ تھا ہم جن پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ پارٹی کسانوں کی پارٹی ہے اس پارٹی کا نام ہے بھارتی کسان پارٹی بی کے بی سمجھنا ہی بات یہ دماغ کے کھیل ہوتے ہیں کیونکہ چگڑا ہمارا آپ سے نہیں ہے ہمارا چگڑا ان سے جو آپ کے اوپر بیٹھیں دورتوں سے اور ان کو اس گیم میں ہمیں آرانا تھا اور ہم جب تک چھپتے ہیں جب تک ہمارے ساری نومینیشن ایکسپٹ نہیں ہو رہے تھے کیونکہ کئی لوگوں کے نومینیشن ان لوگوں نے نکلوا کے کروایاں ریجیکٹ اور یہ ریجیکٹ کس کے کروا رہے تھے بی پی پی کے بی پی پی سے ہم کو لینا دینا نہیں ہے ہم بی کے بی کے ہیں ہم بی کے بی کے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں بھارتی ہے کسان پارٹی بھول جاتے ہو آپ لوگ میں نے پہلے بھی کہا ہے بہت باری کہہ چکا ہوں میں کسانوں کے ساتھ ہوں اب چاہے وہ مسلمان کسان ہو چاہے وہ جات ہو چاہے راجپوت ہو چاہے برامن ہو چاہے کوئی بھی ہو مجھے اس سے لینا دینا نہیں ہے میں ایک واحد پارٹی ہے جو بھارتی ہے کسان پارٹی کے نام سے آگیا آرہی ہے جیتیں گے ہریں گے سب بات کی بات ہے ٹھیک ہے ہمیں ہی پتہ ہے اس ٹائم آپ لوگ ہوں گے جو پھر ہم کو گالیاں دیں گے سب مگر ہم نے انٹری تو ماری بیٹنگ کرنے تو تو ترے رن بنیں گے نہیں بنیں گے وہ دیکھتے ہیں ایک بار ہی دستک تو دی ہم بھی ہیں بھائی دستک دینا جنوری ہے ابھی تک تو دستک ہی نہیں دے پا رہے تھے آپ لوگ آج سے ڈیڑھ میں نے پہلے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہ اس چنام میں بھاگیدار بن سکتا ہے دوسرے ایک اور بتائے تو گانڈی نگر سے اور ورانیسی سے جو دو آدمی کلپرگہ کانڈ میں جنہوں نے دس لوگوں کو اپنے پریبار کے مرتے میں دیکھا جن کا ٹائم سپر انڈیا سب میں آ رہا ہے ان کو بھی ہم نے کنونس کر رہا ہے چنام میں لڑنے کے لئے اس کا نام ہے فیروز اور امتیاز جو سوچ نہیں سکتے تھے کہ کبھی ایسے لوگوں کے سامنے چنام لڑ سکتے ہیں لڑو تو صحیح دنگل میں اترو تو صحیح ہر جیٹ تو بات کی بات ہے جو دنگل میں نہیں ارتے رہا وہ صرف درشک ہوتے ہیں اور درشک صرف جب چھکا مارا جاتے ہیں تو وہ چھلتے ہیں ہم کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں ہم اس پارٹی کے کینڈیٹس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور بھارتی کے سامن پارٹی کا ایک ایک کینڈیٹ نایا بھی رہا ہے ہر ایک کینڈیٹ بارہ انٹرویو سے نکلائے اور آپ لوگ بھی لے سکتے ہیں ان کا انٹرویو کوئی دکت نہیں ہے بارہ سوال ہم اس سے پوچھتے تھے اور بارہ سٹیجز کے انٹرویو ہوتے تھے ہم نے پچھلے پیٹیس بھائیس دن میں کم سے کم اکیلے میں نے سات سو سے آٹ سو انٹرویو کیے ہو گئے اور سنید بھائی نے تو اور بھی جیادہ کیے ہیں وہ تو کل رات تین دن سے تو سوئے نہیں ہے کوشش ہے کوشش ہے اکثر کامیاب ہو جاتی ہے واضح اکثر ٹوٹ جاتے ہیں تو واضح تو آپ کے نیتہ کرتے رہے ہیں اٹھارہ سال بیس سال سے آپ کو اب ایک بار ہی ہماری کوشش دیکھ لیجئے اور بی کے بی کا آپ کو کہیں بھی کینڈیٹ دیکھیں ہم یہ نہیں کہیں گے آپ ان کو ووٹ دیجئے ولی دوسرے کو ووٹ دینے سے پہلے ایک بار ہی سوچئے گا کہ انہوں نے آپ کے لئے کیا کیا نئے ویرات گولی نئے شکردوان نئے شمی یہ سوانہ ضروری ہے تو کوشش ہے ہماری باقی ہم آپ سے کوئی سائتہ نہیں مانگ رہے کوئی آردھک سائتہ کہ ہماری کوئی اپیل نہیں ہے کچھ نہیں ہے ہمیں اس چیچوں کی کس چیچ کی ضرورت نہیں ہے آپ سے ہمیں صرف ضرورت ہے اگر آپ کر سکتے ہیں ووٹ تو کر دیجئے گا نہیں کر سکتے ہیں مت کریے گا آپ کی مرضی ٹھیک ہے بھائی صاحب تو یہ بی پی بی کا جو ناٹک چل رہا تھے اتنے دن سے خلاص ٹھیک ہے بھاس تو ہمیں بھی ریاکشن پتہ لگ گیا اور آپ لوگ جب ریائٹ کرے تھے سامنے والے وہ جو ہمیں روکنا چاہتے تھے وہ بی پی بی کو روکتے رہے بگر بی کے پی پکلی گلی سے اندر پہنچ گیا اس لئے کہتے ہیں جلدی باجی کا کام خراب کام ہوتا ہے اور آپ لوگ بہت جلدی باجی میں ہر دم ریائٹ کرتے ہیں بہت جلدی بینہ سوچے سمجھے کسی نے کہا اور آپ نے ہاں میں ہاں ملا دی بی پی بی 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 کوئی لے رہا دینا نہیں ہے ہمارا نہ سوچے 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 سجانے والے پوسٹر منا دیئے یہ کر دیئے ویڈیو ڈالرہے ہیں وہ کر رہے ہیں ارے ہم سے تو پوچھ لو بھائی یا کوئی ایساڈا کیومنٹ دکھا سکتے ہو کچھ ہے ایسا کہ ہم لوگ بی 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 سے ہیں بیسی بار تو ہم ہو ہی نہیں سکتے ہیں لیگل ہی نہیں ہو سکتے ہیں ہم سو صرف سپورٹ کر سکتے ہیں لیگل ہی تو آپ لوگ ہوں ایک سے ایک نایا آپ کینڈیٹ ہے سب پوس گریجویٹس ہیں سب کوئی بزنس کرتا ہے کوئی ہاؤس وائفز ہیں کوئی ہاؤس ہوم میکرز ہیں وومن ہم نے کوشش کر رہی ہے تیس سے پیتیس پرسنٹ وومن کو آگے لانے کے لئے بڑی بڑی سیٹوں سے بڑی نایاب مئیلہیں جنہوں نے زبردست کام کیا سماج میں وہ بھی کھڑی ہو رہی ہے کھڑے تو ہو تب ہی تو چلو گے جب کھڑے ہی نہیں ہوں گے تو پھر رہنگتے رہو گے بھائی کھڑے تو ہو ایک بار ہی کھڑے ہونے سے کیوں ڈڑتے اور مجھے گالیاں بکھے یا اس کسی کو بکھے سیید کو بکھے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا اس سے ہندوستان نہیں بدلنے والا ٹھیک ہے تو جو بہت جلدی جلدی اچھ کے تھے پر نکلے تھے جن کے ان کے پتل کٹ 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 گر گئے گر گئے تینکیو سو مچ آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے گیا اور فیروز بھائی اور امتیاز بھائی کی ہمت کو سلوٹ کرتا ہوں کہ وہ کھڑے تو ہوئے جن کے خود کے پریباروں کے دددس لوگ مار دیئے جن کی آنکھوں کے سامنے احسان اپنا جعفری جی کا مرڈر ہوا تھا آنکھوں کے سامنے مسلمانوں کو مسلمانوں سے ہمدردی لینے کی کوشش کر رہا ہے اور ساتھ میں مدے کو بھٹکا بھی رہا ہے کس نے دلائی ہے ہمت امکیڈی پریوار ہمارا کام ہمت دلانا ہے ہمارا کام چناؤ لڑنا نہیں چناؤ آپ لڑیں گے ہم کوچ کر سکتے دیکھ سو کر سکتے اپیل نہ کریں دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے ہم تو ہم تو پولا جوڑ لگا رہے ہیں میں کیا لگا رہا ہوں سنید بھائی لگا رہے ہیں شدہ بھائی میں ٹیکنالوجی کا آدمی نہیں ہوں مجھے پتا بھی نہیں ہے کیسے ہوتا ہی سید بھائی لگا رہے ہیں شدہ بھائی جو بھی کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں کچھ کر تو نہیں ہے دیکھو بھائی کافی دیر سے بھائی لگا رہا ہوں کام کر رہے تھے ان کو انڈیریکٹلی پیسہ لٹوا بیٹھے ہیں بیچارے آ رہے ہیں میرے پاس میسیجز بتا رہے ہیں لوگ مجھے کہ کس سے کتنا لٹا گیا ہے کس کو کیا وعدے کیے گئے ہیں کھا گیا یہ تو پیسے سب کے بھائی سب کے پیسے کھا گیا یہ تو اور بول رہا ہے کیا سبود ہے تم لوگ کے پاس اور کہہ رہا ہے لیگلی ہم چناو لڑی نہیں سکتے ہیں جب تم لیگلی بی پی پی کے ساتھ چناو نہیں لڑ سکتے ہو بھارت پرباد پارٹی کے ساتھ تو بی کے کے ساتھ کیسے لڑ سکتے ہو جو کہ بھارت کسان پارٹی ہے یہ کیا مزاک ہے بھائی یہ کیا مزاک ہے بھارت چناو میں ہے لوگ تنتر کا یہاں پر میلا لگا ہوا ہے اپنے بھوشے کو چنا جا رہا ہے اور یہ انسان اناؤنسمنٹ پر اناؤنسمنٹ کر رہا ہے آدھی آدھی رات کو لوگوں کو بلا رہا ہے پچاس پچاس ہزار ویڈیو شیئر ہو رہے ہیں لوگ اس کو ویڈیو بیج رہے ہیں اس نے تو سب سے انٹریویو لے کے اچھے اچھے بکروں کو فسا کر اور یہ تو مال لے کے اپنے ہٹ لیے اور کہہ رہے ہیں مورل سپورٹ کر رہے ہیں ہم تو صرف تو جب مورل سپورٹ کر رہے ہو تو پھر دس دس بارہ انٹریویو کیوں لے رہے ہو بھائی انٹرویو کیوں لے نہیں ہو پھر جب تم مورال سپورٹ کر رہے ہو تو یہ تو سوال بنتا ہے مجھے بتا دو یار مجھے بتا دو ایک بار اور سناوں کیا یہ ویڈیو ابھی ڈانڈیا کا لکھ دو کمنٹس میں دوبارہ لکھ دو کمنٹس میں یہ آدمی کیا بول رہا ہے سن لو ذرا گوھر سے پھر نہ کہنا کہ اروند نے وان نہیں کیا اروند بات نہیں کرتا یار میرے اچھے کاسی پروگرامز ہوتے ہیں میں اس بندے کا چاہتا ہوں میں زبان پر میں کیوں بول رہا ہوں پچھلے تین چار دن سے اس کی وجہ یہ تھی دوستو کروڑوں روپے کما چکا ہے یہ شخص انٹ چکا ہے کروڑوں روپے لوگوں کے آنے والے دنوں میں اس سے جوڑی اور بھی جانکاریاں آپ کو دوں گا فیلحال تو آپ اس پر سوچیں بھارت پرباد پارٹی بھارت پرباد پارٹی لگایا ہوا تھا پچھلے کچھ دنوں سے بھارت کے نجانے کتنے لوگوں نے اسے اپنا ہیرو بنا رکھا تھا اس نے تو سب کا کام تمام کر دیا سیٹی بار کے بول رہا ہے اوور گیم اوور گیم ختم پیسہ کماؤ کھیل ختم کرو یہی فنڈا تھا اس کا اب دیکھ لیں آپ نے اگر دیکھنا ہو بھائی ایک بار اور میں کیا بول رہا تھا تین دن پہلے اور کیا میں بول رہا تھا وہ ویڈیو اوی ڈانڈیا کہ جیسے لوگوں کو میں نے صرف ایک چیتاونی دی تھی سچائی آج بتا دی ہے پوری سب کے ساتھ ثبوتوں کے ساتھ اس ٹائم میں انتظار کر رہا تھا کہ کچھ اور ثبوت آ جائیں ہر بات کے اوپر جو ہے وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کری ہے میں نے کوئی ایسا بڑا اناؤنسمنٹ نہیں کیا ہے کہ پلواما کا حملہ کس نے کروایا کس نے نہیں کروایا ایوی ایم حیک ہوئی کی نہیں ہوئی کچھناو کون لڑ رہا ہے کس کی سیٹیں کتنی آ رہی ہیں موسلمان کیا اروند نے کوئی ایسی باتیں کی ہے کوئی بندہ یہ بتا دے بھائی اگر اروند نے اس طرح کی کوئی بات کی ہو تو لانت ہے میرے اوپر لانت ہے میرے اوپر میں چاہتا ہوں ہو سکتا ہے آپ لوگ بور ہو مگر ایک بار پھر سے گوھر سے سن لو اس بندے کے ایک ایک لفظ کو انڈیا میں الیکشن ہو رہا ہے اور یہ نئی پارٹی چناو کے بیچ میں گوشنا کر رہا ہے ایک کیانوے سیٹوں پر تو چناو ہو چکا ہے چناو کے بیچ میں کوئی بھارتی کسان پارٹی نئی پارٹی کا کیسے اناؤنسمنٹ کر سکتا ہے کیا مزاک ہے یہ اور کہہ رہا ہے سوجا سے میرا کہہ رہا ہے میں اور سوجا بھائی بڑی محنت کر رہے ہیں رفیق ان کا جو بندہ ہے وہ تو کہہ رہا تھا سوجا کا کوئی لینہ دینا ہی نہیں ہے نہیں عوی ڈانڈیا کو لینہ دینا نہیں ہے سارا کام تو سوجا کا کیا دھرا ہے عوی ڈانڈیا نے تو ایک بار بھی نہیں کہا کہ میں اور سوجا الگ-الگ ہے بھارتی ہے پربارٹ پارٹی سے تو دور ہو گئے ہیں لیکن ابھی بھی ساتھ میں ہیں ساتھ میں اس لیے ہے کہ اگر سوجا کا نام عوی ڈانڈیا نہیں لے گا اور اب جو یہ کسانوں کو تھگنے کی کوشش کر رہے ہیں جو پہلے بھارت پربارت پارٹی کے نام پر ان لوگوں نے پیسا لوٹا اب بھارت کسان پربارت پارٹی کے نام پر یہ بھارت کسان پارٹی کے نام پیسہ لوٹ رہے ہیں میں نے چاہتا کہ ہمارے کسان بھائی جو پہلے ہی دکھی ہیں جو پہلے ہی بہت پریشان ہیں وہ ابھی ڈانڈیا کے چکر میں نہ آئیں اس پر بات کرنے کے لیے آنے والے دنوں میں کسان لیڈر جو ہیں رمان دیپ سنگھ مان اور ان کے تمام ساتھی جو پورے بھارت میں گھوم گھوم کر کسانوں کو جاگرک کرتے ہیں میں ان کو بھی آپ کے سامنے لائیو لے کر آؤں گا وہاں بھی پردہ فاش ہوگا عوی ڈانڈیا کا کہ عوی ڈانڈیا نے ایک بار اپنے لائیو پروگرام کے دوران ان لوگوں کو کیا کیا جھانسے دیئے تھے عوی ڈانڈیا نے کہا تھا تین لاکھ روپے دو مجھے میں تمہیں بہت بڑا ہر کسان کو بھارت کے انترپنور بنا کے دکھا دوں گا عوی ڈانڈیا نے یہ بات بولی تھی دوستو ایک بار پھر سے سن لو یار یہ بندہ کیا بول رہا ہے انڈیا الیکشنز میں ہے ہم اپنے لیڈرز کو چن رہے ہیں اس نے تو پانی پھیر دیا سب پہ پانی کیوں نہ پھیرے آخر پیسہ حجم کر چکا ہے ان تمام امیدواروں کا یہ آدمی ایک بار پھر سے سن لو یار ایک ایک شبت کو گوھر سے سنو عوی ڈانڈیا کے چپٹر کو ختم ہونے کے بعد عوی ڈانڈیا اس پہ نام نہیں لے گا لیکن اس کا کام تمام میں کر کے چھوڑوں گا یہ میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے میں وعدہ کرتا ہوں جن لوگوں کو شک ہے وہ یہ دیکھیں کہ عوی ڈانڈیا کے روز ہندو مسلم کے ویڈیوز آتے ہیں روز مسلمانوں کو بھڑکاتا ہے روز بھڑکاتا ہے وہ آپ دیکھ لیں کیا عوی ڈانڈیا نے کہا ہے ایک بار پھر گوھر سے سنو گوھر سے سنو سوری مانگ رہا ہے سب سے کہا سورا محف تو نہیں بلویا کرنے کے لئے اینیوے جو اپنی بہت جالا اوشاری دکھا رہے ہیں آج کی تارک میں میں نے شروع میں کہا تھا یہ جیس کا کھیل کھیل رہے ہیں ہم لوگ اور یہ جیس کے کھیل میں ہم لوگ کو جو شاتر دماغ بیٹھے آج کی تارک بلان دی تھی ان کو ہرانا ہی تھا اور ان کی سوچ کو آرانا تھا اور کچھ لوگ جو وقت آنے سے پہلے بول دیتے ہیں ان کو بھی یہ ثابت کرنا تھا کہ آپ لوگ بے وکوف ہیں ہم کوئی پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں ہم اچھے امیدوار ہم نے کھڑے کرنے ہی کوئی پوش کریں جو کہ ڈیموکرٹک پروسس میں بھاگے جاری چاہتے ہیں اب آپ لوگ سن لیجیے ایک بات ہمارا بی پی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بھارت پراباد پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ ایک تھا چکمہ سمجھتے ہیں چکمہ کیا ہوتا ہے یہ چکمہ تھا ہم جن پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ پارٹی کسانوں کی پارٹی ہے اس پارٹی کا نام ہے بھارکے کسان پارٹی بی کے پی سمجھنا ہی بات یہ دماغ کی خیل ہوتے ہیں کیونکہ چگڑا ہمارا آپ سے نہیں ہے ہمارا چگڑا ان سے جو آپ کے اوپر بیٹھے ہیں دھورتوں سے اور ان کو اس کیم میں ہمیں ہرانا تھا اور ہم جب تک چھپتے ہیں جب تک ہمارے ساری نومینیشن ایک سپنی ہو رہے تھے کیونکہ کئی لوگوں کے نومینیشن ان لوگوں نے نکلوا کے کروایاں ریجیکٹ اور یہ ریجیکٹ کس کے کروا رہے تھے بی پی پی کے بی پی پی سے ہم کو کھلی لینا دینا نہیں ہے ہم بی کے پی کے ہیں ہم بی کے پی کے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں بھارتی کسان پارٹی وہ جاتے ہو آپ لوگ میں نے پہلے بھی کہا ہے بہت باری کہہ چکا ہوں میں کسانوں کے ساتھ ہوں اب چاہے وہ مسلمان کسان ہو چاہے وہ جات ہو چاہے راجبوت ہو چاہے برامن ہو چاہے کوئی بھی ہو مجھے اس سے لینا دینا نہیں ہے میں ایک واحد پارٹی ہے جو بھارتی کسان پارٹی کے نام سے آگے آ رہی ہے جیتیں گے ہریں گے سب بات کی بات ہے ٹھیک ہے ہمیں بھی پتہ ہے اس ٹائم آپ لوگ ہوں گے جو پھر ہم کو گانی آر دیں گے سب مگر ہم نے اینٹری تو ماری پیٹنگ کرنے تو اترے رن بنیں گے نہیں بنیں گے وہ دیکھتے ہیں ایک بھاری دستک تو دی ہم بھی ہیں بھائی دستک دینا جلوری ہے ابھی تک تو دستک ہی نہیں دے پارے تھے آپ لوگ آج سے ڈیڑ میں نے پہلے کوئی سے سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہ اس جناب میں بھاگیدار بن سکتے ہیں دوسرا ایک اور بتائے تو گاندھی نگر سے اور وہ کی بات ہے سات سو سے آٹھ سو انٹرویو گئے ہوگی مجھے تین دن سے تو سو ہی نہیں ہوں کوشش ہے کوشش ہے اکثر کامیاب ہو جاتی ہے واضح اکثر ٹوٹ جاتے ہیں تو واضح تو آپ کے نیتہ کرتے رہے ہیں اٹھارہ سال بیس سال سے آپ کو اب ایک بار ہی ہماری کوشش دیکھ لیجے اور بی کے بی کا آپ کو کہیں بھی کیانڈریٹ دیکھیں ہم یہ نہیں کہیں گے آپ ان کو ووٹ دیجئے ملے دوسرے کو ووٹ دینے سے پہلے ایک بار ہی سوچے گا کہ انہوں نے آپ کے لئے کیا کیا نئے بیرات کولی نئے شکردوان نئے شمی یہ سوانہ جروری ہے تو کوشش ہے ہماری باقی ہم آپ سے کوئی سائتہ نہیں مانگ رہے کوئی آرتک سائتہ کہ ہماری کوئی اپیل نہیں ہے کچھ نہیں ہے ہمیں اس چیچوں کی کس چیچ کی ضرورت نہیں ہے آپ سے ہمیں صرف ضرورت ہے اگر آپ کر سکتے ہیں ووٹ تو کر دیجئے گا نہیں کر سکتے مت کریے گا آپ کی مرضی ٹھیک ہے بھائی صاحب تو یہ بی 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 کا جو ناٹک چل رہا تھا اتے دن سے کھلاس ٹھیک ہے باس ہمیں بھی نہیں آگا بی 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 کا ناٹک چل رہا تھا کھلاس ویڈیوز کو دیکھ کر کیسے کوئی کسی کی ایمانداری کا ثبوت دے سکتا ہے میں بھی اچھا ویڈیو بنا دوں کیا ویڈیوز سے بھارت اپنے نیتاؤں کو چنے گا اپنی اگلی سرکار کو اویڈانڈیا چنے گے کیا ویڈیوز کے ماتھی ہم سے کی ویڈیو اور آڈیوز اویڈانڈیا کو بھیجیں اور آپ اگلی سرکار میں منتری ہوں گے کیا مزاک ہے یہ کیا مزاک ہے یہ میں چاہتا ہوں بھارت کسان پارٹی کے کوئی لیڈر ہوں یا کوئی اور ہوں تو وہ آئیں بھائی آپ آگے آؤ اور بتاؤ کی آپ کا اس آدمی سے کوئی لینا دینا ہے یا نہیں ہے یہ تو کہہ رہا ہے کہ رات کو دس دس گھنٹے بیٹھ کر ہم لوگ انٹریوز کر رہے ہیں دس دس بارہ انٹریوز کر رہے ہیں جب بی پی پی ختم ہو گئی ہے تو انٹریوز کس کے کر رہے ہو بھارتی کسان پارٹی کے ہی کر رہے ہیں نا تو بتائیں بھائی یہ لوگ کوئی ایسی پارٹی ہے اور اس کے کوئی اتھیاکش ہے یا کوئی اور ہے ان تک میری بات پہنچائیں کیا اس اویڈانڈیا نام کے فروڈ آدمی سے آپ کا کوئی لینا دینا ہے یا نہیں ہے یہ بتائیں میں ایک آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں جو کی اس سید سوڈا کے ساتھ میں جو لوگ ہیں انہوں نے بنایا تھا میں چاہتا ہوں اس ویڈیو کو آپ گوھر سے دیکھیں بھائی بہت ضروری ہے اس ویڈیو کو دیکھنا بیکوز اویڈانڈیا نے اویڈانڈیا کے جو بندے ہیں سید سوڈا اس نے کیا بات بولی تھی گوھر سے سنیں بھائی گیارہ تاریخ کے دن میں لائف سٹریم کروں گا انہی کے اپلیکیشنز اور یہ روک نہیں پائیں گے مجھے لائف سٹریم کرنے سے ان کو خود کو بدا نہیں ہے کہ میں ان کا سکرین کیاپچر کیسے کرتا ہوں تو میں لائف سٹریم کروں گا بتاؤں گا کہ کن چھتروں میں چناو اتنے ووٹ کٹ رہے ہیں ماندار آم لوگوں میں سے کوئی ایک سانسد بننے کے لیے آیا ہے اس کو جیتنا چاہیے اب سارا کھیل میں آپ کے ہاتھ میں ڈالتا ہوں یہ دیکھا ہوگا آپ سب نے ویڈیو میں دوبارہ ڈال دوں گا اس کو کوئی مجھے صرف اتنا بتا دے گیارہ تاریخ کو کسی نے کوئی لائف سٹریم دیکھی ہے کیا EVM ہیک ہونے کی کسی نے دیکھی کیا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی EVM سیٹلائٹ سے ہیک کر ہی نہیں سکتے آپ کیسے کر سکتا ہے کوئی EVM کو سیٹلائٹ سے ہیک ذرا کل لگ رہے ہیں یار اس میں کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے اس طرح کا جس سے آپ اس کو سیٹلائٹ سے ہیک کر سکیں اور ویوی پیٹ کا کیا چنانب آیوگ نے تو کہا ہے نا ویوی پیٹ سے پتہ لگ جائے گا اگر کل کو کسی کو ڈاؤٹ ہو تو ساری پرچے نکل جائیں گی کس نے کس کو ووٹ ڈالا ہے یہ کیا مزاک ہو رہا ہے اوی ڈانڈیا نے ایک ویڈیو دکھایا تھا جو کی کومیڈی زیادہ تھی لیکن بیوکوفوں کی کمی نہیں ہے بھارت میں ایک سو تیس کروڑ لوگوں میں بہت سارے بیوکوف ہیں اور انہی بیوکوفوں کا اوی ڈانڈیا نے یہاں پر ان کو جو ہے ان کو خوش کرنے کے لیے ان کو اپنے بھروسے میں لینے کے لیے اوی ڈانڈیا نے یہ پوسٹ ڈالی تھی آپ کو یاد ہے نا اس کے پیج پر ابھی بھی یہ پوسٹ موجود ہے کہ کس طرح سے EVM trace ہوگی اور کیسے کیا ہوگا یہ اس ویڈیو دیکھا ہے نا آپ نے اوپر اوی ڈانڈیا کیا لکھتا ہے وہ پڑھ کے بتاتا ہوں آپ کو سمجھدار سب کی سنتا ہے جواب سمیہ پر دیتا ہے چھتیس گھڑ کا چناب یاد ہوگا ابھی نہیں ہے تو ابھی یاد ہوگا ابھی ہوا تھا یاد ہے نا ویڈیو روکو زوم کرو گاؤں شہر کا نام دیکھ جائیں گے ویڈیو روکو زوم کرو گاؤں شہر کے نام دیکھ جائیں گے کون جیتا کون ہارا وہ چھوڑو کیسے جیتا اس کو سمجھو دیان سے دیکھ لو یہ تو کچھ سیکنڈ کا ٹریلر ہے فلم ہم اپنے سمیہ اور تاریخ پر نکالیں گے کیسے ایوی ایم تلاش کیے جاتے ہیں پہلے وہ تو سمجھ لو یہ اچھ ٹیکنالوجی ہے جو کی 99% بھارتیوں کے سمجھ سے باہر ہے ہیرے کو ہیرہ کاٹتا ہے یاد رکھنا اور اب چپ رہنا آپ سب کو بول دیا گیا کہ چپ رہو بھائی سوال مت کرنا یہ ویڈیو دکھا دیتا ہوں کہ ایوی ایم ٹریس بھی ہو رہی ہے جیسے رفیق ایمد نے کہا ایوی ایم نہ ہو گئی کوئی ہاتھی ہو گیا پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ گاؤں کا نام تک بتا رہا ہے کوڑ میں بات نہیں کر رہی ہے بتا رہی ہے فلانا ایوی ایم سرچ کر رہی ہے کہاں ایوی ایم ہے یہ دیکھیں آپ میں تو پتہ نہیں بے کوف ہوں یا کیا ہوں وہ وقت بتائے گا پر بھارت کے اچھے خاصے لوگوں کا اوی ڈانڈیا پیسہ لے کے بھاگ گیا ہے تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اب اچھے اچھے لوگوں کا یہ ویڈیو یہ ویڈیو اوی ڈانڈیا کے پیج پر ابھی تک تو موجود ہے آگے کا مجھے پتہ نہیں کس نے دیکھنا ہو تو جا کے دیکھ لینا اب میں یہ دسکشن کھولتا ہوں آپ سب کے سامنے وہ لوگ جو بھارت کسان پارٹی کے ہیں وہ بھی کل کو کونٹیٹ کریں بھائی اور کچھ لوگ جو بھی تک ڈر رہے تھے گھبراؤو مت تم لوگوں سے پیسہ لیا ہے میں جانتا ہوں گھبراؤو مت سامنے آ جاؤ اور بتاؤ اس کی باتیں بھائی میرے پروگرام پہ چاہے متاؤ اپنے اپنے اس پہ بتاؤ لیکن اس کو بے نکاب ضرور کرو کیا مقصد ہو سکتا ہے اس آدمی کا بھارت کے ساتھ بھارت پرباد پارٹی کو لانچ کرنے کا آپ کو سوچنا چاہیے اس کے اوپر میں لنک ڈال رہا ہوں یہاں پر تاکہ آپ سب لوگ پروگرام میں جوائن کر سکیں آپ کو بی لائیو ایپ ڈاؤنلوڈ ہونی چاہیے لنک پر کلک کریں مہمان بن کر آپ آ سکتے ہیں اور اس میں تین چار لوگ ایک ساتھ اکتھے آ سکتے ہیں تو میں پروگرام میں آپ سب کو بلانا چاہتا ہوں جب بھی اوی ڈانڈیا کو جو مدہ وہاں پر بھٹکانا ہوتا ہے اوی ڈانڈیا کیا کرتا ہے اوی ڈانڈیا مسلمانوں کو سائتہ دینی شروع ان کے حق میں بولنا شروع کر دیتا ہے پرسوں تو حد ہوگی بولتا ہے مسلمان کو ہندو گالیاں کیوں دیتے ہیں بتاؤ سوشل میڈیا پہ ہر کوئی ایک دوسرے وہ گالیاں دیتے ہیں کیا اب ہم اس کے اوپر پروگرام کریں گے ایسا ہو نہیں سکتا یہ اچھا اچھا بہانہ ہے لوگوں کو بے فو بنانے کا ایک گھنٹا مجھے ضرور لگا لیکن آپ کو بتایا میں نے کتنی ساری جانکاری دی ہے کہ اب بھول جائیں کوئی بھارت پروباد پارٹی تھی پیسہ کمالیا ہے ان لوگوں نے اور اب کام تمام ہو چکا ہے بھائی میں تو مسلمان گالیاں دے رہے ہیں بہت سارے یہاں پہ ایجنٹ ہے تو سالے کس کا ایجنٹ ہوں میرا ووٹ ہی نہیں ہے سالو انڈیا کا پاگل ہو گیا ایجنٹ ہوں بڑے آئے ایجنٹ ایجنٹ بنانے والے اپنے پاس رکھو سالو ایجنٹ ٹھیک ہے ابھی تو بندوں کو سامنے لے کر آؤں گا جن سے پیسے اٹھے ہیں تب پتہ چلے گا کہ کس بندے نے کتنے روپے ان لوگوں کو دیئے ہیں پھر نانی یاد آ جائے گی ویسے ہوا کیا ہوا نکل گئی ہوا نکل گئی بڑے چلا رہے تھے پرپات پارٹی یہ کر دے گی وہ کر دے گی سوجہ یہ کر دے گا سوجہ وہ کر دے گا سوج گئی ہے سوجہ کی اور بڑی اچھی خاصی سوجی ہے آپ کو بھی پتہ ہے بھائی پن کیسے ہوگا یار ماف کریں مجھے نہیں پتہ یہ اس میں میں اتنا وہ نہیں مجھ سے نہیں مجھ سے نہیں ہو رہا یار پنشن میں تین چار دفعہ ڈال دیتا ہوں تھوڑی تھوڑی دیر میں لنک ڈالتا رہوں گا تو میں ایک دو منٹ کا ٹائم دیتا ہوں آپ لوگ آ جائیں بھائی جس آدمی نے جو کہنا جو آنا چاہتا ہے میرے یہاں پر یہ نہیں ہوتا کہ میں کسی کو یہ یہ کر دوں وہ کر دوں جس نے آنا ہے وہ آ جائے کھلا نہیں ہوتا ہے کھلا روک ہی نہیں سکتا میں ابھی رانڈیا تو بٹن دبائے گا پھر تمہیں لے گا یہاں تو فنڈا ہی نہیں ہے بی لائیو کی app ہے open ہے سٹوڈیو میں آ جائیں آپ دس بندے سٹوڈیو میں ویٹ کر سکتے ہیں ایک ساتھ اس پہ ایک دو بھی نہیں ہے دس بندے اور یہ بھی دیکھ لو کہ ارون سہارن کتنی بار بات کرتا ہے ارون سہارن ان لوگوں پر بات نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے اپنے اپنے گھر پہ بطی بجا کے اور خجلی کر کے سو جاؤ اوی ڈانڈیا آپ سب کو بیوکوف بنا چکا ہے میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن لوگوں سے اوی ڈانڈیا نے پیسہ اینٹھا تھا کسی سے دو لاکھ کسی سے چار لاکھ کسی سے پانچ لاکھ روپے تک اوی ڈانڈیا اینٹ چکا ہے ٹھیک ہے لے چکا ہے کیا مقصد ہے ورنہ بتا دو بھائی کیا مقصد ہے کیا مقصد ہے آج ہو بھائی کوئی جوائن کر لو پھر مت کہنا کسی نے بلائیا نہیں ارون سارن کل بھی پاکستان پر بات کرتا تھا آج بھی پاکستان پر ہی بات کرتا ہے آج بھی پروڈرام کے شروعات پر میں نے کہا کہ تیرہ اپریل ہے جلیہ والا باغ آج اس کی شہادت کا دن ہے یاد تو ان شہیدوں کو کرنا تھا لیکن بدقسمتی سے آج وقت آ گیا تھا اس کھلا سے کرنے کا بیکوز آوی ڈانڈیا میں کتنے دنوں سے انتظار کر رہا تھا میرے اکاؤنٹ پر یہ پوسٹ موجود ہے بھائی کئی دنوں سے موجود ہے میں نے کہا تھا آوی ڈانڈیا اپنے آپ کو الگ کر رہا ہے اس پارٹی سے جلدی اور آوی ڈانڈیا نے الگ کیا ہے آوی ڈانڈیا نے الگ کر لیا ہے اپنے آپ کو ہے نا چلیں جی آجائیں یہاں پر ایک شخص آئے ہیں دیکھتے ہیں کون ہے یہاں پر یہاں پر جی آجائیں دوبارہ جوئن کریں جی دوبارہ جوئن کریں یہ بلیک سٹرین آرہی ہے مجھے نہیں دکھائی دے رہے ہیں آپ جو بھی ہیں یہاں پہ مجھے نہیں دکھائی دے رہے تھے بھائی آپ میں ابھی یوسف محمد صاحب جڑے ہیں میں نے ان کو ایڈ کیا ہے یوسف بھائی آپ کو ایڈ کر دیا ہے جلتی آپ کے پاس نوٹیفکیشن بھی آ جائے گی یوسف بھائی میری آواز آ رہی ہے آپ کو یہ آ رہی ہے بلکل آ رہی ہے آپ سے ویڈیو نہیں آ رہا میرے بھائی کیا بات ہے یا میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں کوئی بات نہیں آپ اپنی بات بولیں پہلے تو میں سو سال ہونے پہ اپنے جلیہ والا آواز کی جو ہے جو کہانی ہے اس کے لئے بتاؤں گا اس کے بعد سب سے بات کروں گا آپ کو آواز آ رہی ہے میں نے جی میری آپ جی آ رہی ہے آپ کے آواز بولیں جی پس جلیہ والا باک کن دیکھ کے بہت بہت افسوس تھا کہ آجادی آجادی ہمیں اسی وہی سے ملی جو جلیہ والا باک ہوا سو سال اس کے پورے ہو گئے ہیں اور ہماری آجادی کو بھی کیا آجاد ہے ہم لوگ ہمیں تو نہیں سمائی میں آتا ہے کہ ہم لوگ کچھ آجاد ہیں سب طرف سے بندی سے ہیں دوسری بات آپ یہ ابھی ٹانڈیا کے بارے میں بول رہتے ہیں جب یہ انہوں نے ویڈیو وائرل کیا تو سب سے پہلے ویڈیو یہ تو پہلی سے بتاتا ہے ویڈیو فیک ہے اور جب میں کہتا ہوں جب ان کے پاس کوئی جانگاری تھی تو انہوں نے بھارت سرکاروں کیوں نہیں سوپی کیا یہ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے سینک سہی دوں گے تب ہم دیں گے تب ہم اس پہ خلاصہ کریں گے تب یہ کریں گے یہ ان کا ناٹک ہے بہت پرانا اور آپ تو جانتے ہی ہے کہ یہ بہت پرانا ناٹک ہے ان کا یہ ناٹک کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو بےوکب بناتے رہتے ہیں جیدہ تر جو ہے ان کو مسلمان بھائی سب بےوکب بناتے ہیں جیدہ تر لوگ جیدہ مسلمان بھائی لوگوں ان سے جیدہ متاشر رہتے ہیں تو ان کا جو ہے کچھ نہیں ہے بس خالی فیک آئیڈیو فیک کلیپ فیک سب کچھ فیک سو جاوالا بھی فیک سب کچھ فیک ہی تھا یوسو بھائی وہ مسلمان جو ابھی تک اس ویڈیو کو فیک نہیں مان رہے ہیں انہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے بےوکب ہے بےوکب ہے اتنے ایڈیٹر آتے ہیں ایڈیٹنگ کرنے والے ویڈیو آتے ہیں اتنے ایڈیٹ کرنے والے سب آتے ہیں خالی ایک وارڈ آپ کو کناری کرنا ہے آپ بولیں گے میں ان سے ملنے گیا تھا گیا اور بیچ میں فرق لگا دیجئے کام ختم ہو گیا تھوڑے تھوڑے سے ٹکڑے کرنے میں ایڈیٹ کرنے میں یہ بہت سے سافٹیر آتے ہیں ایڈیٹ کرنے کے لیے کچھ نہیں کہیں 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 وہاں ساں اٹھا کے دیکھ لیجئے جو غلط ہے اس میں ہاں کر دیجئے جو صحیح ہے اس میں نہیں کر دیجئے یہ سیدھا ایڈیٹ ہے پورا ایڈیٹ ہے وہ تو ایک ایک چیز ایڈیٹ ہے وہ تو سب ہی جانتے ہیں وہ تو اسی دن ہم لوگ نے کہا تھا یہ ویڈیو ایڈیٹ ہے جی لوبی میں تین چار لوگ اور آگئے ہیں میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی ابھی بھائی نوشکار جی قادل بھائی سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم بہت دن بعد آپ لوگ سے ملاقات ہو رہی ہے میں کافی دن بعد بھی آیا ہوں آپ لوگ سے جوائنٹ کیا ہوں ویسے میں جیادہ تر بہر ہی رہتا ہوں جوائنٹ نہیں کرواتا بہت دن بعد بہت بہت اچھا لگا آپ کو سب سے بات کرتے ہوئے جی آدل بھائی بتائیے کیا ہے اس میں آپ بھی بتائیے کچھ موسیقی 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 انہوں نے آکے کہا کہ ہمارت اکرین ہی کچھ اور سا تو یہ ہم مووویز کے اندر دیکھتے ہیں پکٹروں سے مجھے کنھتا ہے ہندی مووویز زیادہ دوسری لگیں اور ہی ڈانڈیا جو ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ والا کھیل کر رہے تھے ادھر مارا بیبکروک جو ہم نے اس طریقے سے بنایا اور ہم ادھر تک والے راستے سے نکل گئے انہوں نے جیسے لوگا بیبکروک بنایا ہے یا یہ تھی کہ آپ نے بولا کہ انہوں نے بولا ہوگا اگر آپ کی بات ہوئی ہوگی اگر وہ کوئی مووٹ کریں اگر کسی کی آواز آ رہی ہے جس طرح انسہ ہو رہا ہے مووٹ ہو جائے گا کیا جی ہو جائے گا بلکل کر دیتا ہوں سب کو آواز آ رہے گا اب ہی آئے گی جس پر آنے لگی میں نے کرتی ہے موٹ ہاں تو جب انہوں نے مجھ سے بھی جب میری ان سے بات ہوتی تھی کافی لمبے سمیں تک میں بھی ان کے ساتھ جڑا رہا ہوں اور میری بات ہوئی تو یہ مجھے بھی اس طریقے کی باتیں بولتے تھے آرے آدل بھائی میری تو جو ہے مولائم سنگھ یادف سے جو ہے واتس اپ پر بات چل رہی ہے اور آشو ملک تو میرا دوست ہے آشو ملک نے مجھے بھی کونٹیکٹ کرنے کی ایک بار ان سے میری بات ہوئی ہے ان کا میسیج میرے پاس آیا تھا جو کیبینیٹ میں منتری بھی رہے ہیں سپا پارٹی کے تو مجھے اس طریقے کی باتیں بتاتے ہیں آدل بھائی میری نیرج بوانہ سے بات ہو رہی ہے اور اس سے ہریانہ میں اس سے بات ہو رہی ہے اور اب آپ دیکھو ہم کہاں پہنچ رہے ہیں تو یہ ان کا جو ہے شروع سے ان کا چلتا رہتا ہے مجھے بولتے تھے آپ جو ہے بلکاریا میں ہو آپ یہاں امریکہ آجاؤ میں آپ کو سپانسر کرتا ہوں یہ نہیں پتا کہ مجھے جو امریکہ جانے کے لیے ویزا کی ضرورت نہیں پڑتی ہے یہاں پہ ہمیں بس ایک فارمیلٹی ہوتی ہے تو یہ اس طریقے سے لوگوں کو بے وکوب بنانے کی کوشش کرتے ہیں اب جب انہوں نے رفیق بھائی نے ان کا سارا کھیل دیکھ لیا کہ انہیں تو کوئی پارٹنرشپ مل نہیں رہی ہے یا جو بھی ہے تو وہ دور ہو گئے کہ اب مجھے اس کے اوپر باتیں نہیں کرنے ہیں اب ان کا جو ہے مین مقصد یہی ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے اب جو ہے ہم لوگوں کو بے وکوب بنا بنا کے اور نئے نئے طریقوں سے پیسہ اٹھیں پہلے انہوں نے جو ہے بزنس سٹارٹ اپ بنایا بزنس کے نام پہ پھر کسی اور نام پہ پھر کسی اور نام پہ اب یہ راجنیتک پارٹیوں کے نام پہ اب انہوں نے جو جانتا کا جو بے وکوب بنا رہے ہیں یہ بڑا خطرناک ہے اور جو جیسے بار بار کہتے ہیں کہ انڈیا کی جانتا جو ہے تھوڑی کم پڑھے لکھے جو انہیں سنتے ہیں وہ تھوڑے سے مسلمان تفقہ زیادہ ہے ہمارا تو وہ بھی وہاں پہ تھوڑا کم پڑھے لکھے رہتے ہیں تو وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں چیزوں کو کرنا کس طریقے سے اب یہ آ جاتے ہیں بے وکوب بناتے ہیں اب کوئی بڑی بڑی ڈینگے ہاں کے گاہ آ کے بیٹھ کے میں ہاں کے یہاں روزانہ لائب کر کے بولنے لگوں کہ میں یہ کرتوں گا میں دش بدل دوں گا نے نے خلاصے کروں گا بابا جی کے اور اس کے اس کے تو مجھے بھی لوگ بھاگ سیریسلی لینے لگیں گے اور ان کو بھی شہد سیریس لے کے اور جب میں خود مکڈ کے اندر بات کر رہا ہوں جب میں تھا تو مجھے بھی بہت سارے لوگوں کے مسیجز آتے تھے کہ آدل بھائی آپ انڈیا جا رہے ہیں ہم آپ کو پیسے بیجیں گے اور پیسے بیجنے کے بعد آپ ہاں پہ event کریے میں نے سیریسلی بولا میں جھوٹ نہیں بولا گر مجھے مسیج بہت پرانے ہو گئے مجھے خود لوگوں نے بولا کہ ہم پیسے دے دیتے ہیں آپ کو تو تب یہ بولتے تھے کہ مکڈ پارٹی جو ہے پیسے نہیں لیتی ہے تو میں نے بھی ان کو یہی بولا اگر ہوں گے یہاں پر دو چار لوگ جنہوں نے مجھے بولا تھا وہ بتا دیں گے تو میں نے یہی بولا کہ مکڈ پارٹی جو ہے مکڈ جو ہے وہ پیسہ نہیں لیتی اور ہمیں پیسے کی ضرورت ہے نہیں مجھے تو نہیں ہے پیسے کی ضرورت کہ میں کسی کا کوئی سعودی سے مجھے میسیج کرتے تھے جو لوگ باگ تھے زیادے تر تو ہم آپ کو پیسے بیستے تو مجھے لگتا کہ انہوں نے جو ہے پیسہ ضرور لیا ہے اور ان کا یہی مقصد تھا کیونکہ جب میں قطر گیا رفیق بھائی سے ملنے کے لیے جب میں نے ان کو یہ بات بتائی کہ اس طریقے سے جو ہے مجھے میسیجز آتے ہیں کیونکہ میں بھی ایک اچھا خاصا فیس ہو گیا تھا ان کے ٹی کے اندر تو مجھے اس طریقے کے میسیجز آتے ہیں تو رفیق بھائی نے کہا کہ کوئی بات نہیں پیسہ لے لیں گے جب ایک کروڑ لوگ جو جائیں گے تو ہزار ہزار روپیاں لے لیں گے تو تم مجھے لگا کہ شاید جو ہے یہ کچھ بڑا پلان کر رہے ہیں اور پھر دیرے دیرے میں ان سے الگ ہو گیا انہوں نے بھی مجھے الگ کرتی اور میں بھی ان سے الگ ہو گیا تو یہ چیزیں تو میں نے دیکھی ہیں یہ تو میری خود کی میری گھنٹو گھنٹو ابھی نانیا جی سے بات ہوتی تھی روزانہ ایک گھنٹہ دو گھنٹہ نارمل سی بات تھی ہماری اور بہت ساری ایسی باتیں جو بتانی نہیں چاہیے ابھی مدہ وہ نہیں ہے جو باتیں الگ ہیں مدہ یہ ہے کہ یہ کس طریقے سے جو ہے لوگوں کو سمجھایا جائے یا بتایا جائے کہ ان پراؤڈ سے کس طریقے سے دور رہنا ہے یہ ایک طریقے سے آن لائن پراؤڈی ہے جیسے وہ چٹ پن گھوٹالے ہوتے تھے تو یہ اب جو ہے ابھی نانڈیا جی جو ہے نئے نئے گھوٹالے اب ان کا بھی کوئی خلاصہ کرے اچھے طریقے سے کوئی ہو جن سے انہوں نے پیسے لیے ہیں یہ تو کنفرم ہو چکی ہے انہوں نے پیسے لیے ہیں دو چار چار پانچ پانچ لاک روپے لوگوں سے بے وکوب بنایا کئی کروڑوں روپے جوڑ لیے اب ان لوگوں کو آگے سامنے آنا چاہیے تاکہ یہ فیوچر میں اس طریقے کی اور بھی حرکت نہ کر پائیں کیونکہ آپ دیکھیں اگر کوئی انسان آوڈیو ہے کسی کے پاس ان کے پاس کوئی آوڈیو ہے یا کچھ بھی ہے یہ ہندوستان جو ہے یہ بہت جلدی بھولنے والا دیش ہے چیزوں کو تو آوڈیو ان کی کوئی ریج اتنی نہیں ہے کہ یہ پورے ہندوستان میں فیلا سکیں دو چار لاکھ لوگ دیکھیں گے وہ دو تین دن میں بھول جائیں گے ان چیزوں کو انہوں کوئی پرک بھی نہیں پڑتا تو اس چیز سے نہ ڈریں کہ اگر ان کے پاس کوئی ان کی آوڈیوز ہیں یا کوئی اس طریقے کی پرسنل بات کوئی پہنچ گئی یا ابھی نانڈیا کے پاس جس سے وہ ڈر رہے ہیں وہ کھل کے سامنے آئیں اور کھل کے سامنے آنے کے بعد ان کا جو ہے اس لیے چہرہ لوگوں کے سامنے لے کر آنا چاہیے نہیں تو یہ لوگوں کو اور بھی پتہ نہیں کوئی انسان کس طریقے سے پیسہ ہر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہوتا کوئی انسان کرزہ لے رہا ہے کوئی بیاز پہ لے رہا ہے کوئی اپنی زمین گریوی رکھ کے پیسہ رکھ رہا لے رہا ہے اور ان کو اگر دے دے اپنا وہ پیسہ کسی نے اپنی بیڑی کی شادی کے لیے بچھایا وہ پیسہ یا کسی نے کوئی بیماری کے لیے بچھایا وہ پیسہ وہ سوچ کے کہ میں ایک اچھے کام میں لگا دوں اور میں اس ملک کا بھلا کر دوں اور چلو اگر دو پانچ لاکھ میں میں جو ہے سانسٹ پہنچ سکتا ہوں اور اپنے دیش کے لیے اپنے لوگوں کے لیے کچھ اچھا کر سکتا ہوں یہ کام میں بعد میں بھی کر لوں گا اور اس طریقے سے بے وکو بنا کے ان کا پیسہ اٹھ لیا جائے تو یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں اگر آپ بے وکو بنیں تو اور لوگوں کو بے وکو بننے سے روکنا چاہیے یہ ذمہ داری ہونی چاہیے اگر آپ جو ہے اپنے آس پاس کے ایریا کے لیے یا اپنے لوگوں کے لیے اچھا سوچتے ہیں اور اسی نیت سے آپ جو ہے چناؤ لڑنا چاہ رہے تھے تو آپ کو یہ ذمہ داری تو اب نبھانی چاہیے کہ آپ کس طریقے سے ایسے لوگوں سے بچائیں دوسرے لوگوں کو میں ابھی تو اتنا ہی بولوں گا اور باقی بات کرتے ہیں حاوی سنگھ بھی ہیں اور آپ کے بھی اگر کوئی سوال ہوگا تو مجھ سے پوچھے گا میں بھی جواب دینے کی کوشش کروں گا جی میں حاوی سنگھ کے طرف جاتا ہوں اور ایک منٹوں کا جو مایکرو فون ہے ہم ان کو دیتے ہیں آپ کو آواز آ رہی ہے ہاں ن Liquata جی مجھے آ رہی ہے آواز آپ کو میری آ رہی ہے جی میں آپ کو سن پا رہا ہ ہوں aux ادل آپ عاوی کو سن پا رہے ہیں ہاں میں سن رہا ہوں یہ آواز آ رہی ہے ٹھیک ہے حاوی بھائی یہ بتائیں کہ ابھی ڈانڈیا نے بھارت بھارت پرباہت پارٹی کو جو ہے اس کا نوانکن جو ہے سب کے رد کر دیئے کسی پارٹی ہی کھاریج کر دی ہے اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ اب جس پارٹی کا ساتھ دے رہے ہیں وہ اس کے ساتھ ٹکی رہیں گے یہ آدمی تو ہر دس دن میں یوٹن لے لیتا ہے بلکل بلکل ان کی credibility کیا ہے ان کی بنیاد کیا ہے جس پہ یہ ایک بھارت میں یہ پرچار کر رہے ہیں کہ ہم برسٹا چار مکت سرکار میں ایم پی لے کے آ رہے ہیں میرا تو ان سے یہی سوال ہے کہ جب آپ کو ان لوگوں نے اتنی گوھر سے سنا اور آپ کو سمرتن دیا کہ آپ ایک اچھی بات کرتے ہیں تو آپ بار بار ان کا بھروسہ توڑتے ہیں کبھی آپ آڈیو فیک کلپ چلاتے ہیں اور بڑے دھیٹ طریقے سے پھر آپ دوسری ای بی ایم کی طرف لکھے جاتے ہیں پھر آپ اناؤنس کرتے ہیں اور اب بقیدہ ویڈیوز ہیں اور سوجہ کے ساتھ آپ کی ویڈیوز ہیں کہ آپ ان کو پورا چار سو کینڈیٹ خرک کریں گے اور بقیدہ لائیو میں یہ سینہ ٹھوکے بولتے ہیں کہ ہم ہیک کریں گے تو ان چکروں کے بیج میں پھر یہ بھارتی کسان پارٹی کان سے آگی اور ان کی اگر آپ اگر آپ کو یاد ہو ان کی ان کی امانداری پہ شک تب ہی ہونا شروع ہو گیا تھا جب پپو خان وارسی بھائی نے ہمیں بتایا تھا جب ان سے باتیں ہوتی تھی ہماری میسنجر گروپ میں تو وہ بتاتے تھے کہ ایم کے ڈی ایک ایسا گروپ ہے اس جس میں ہم پیسہ نہ لیتے ہیں نہ دیتے ہیں صرف جس کو کوئی ایوینٹ کرنی ہوتا ہے یا کچھ بھی کرنا ہوتا ہے وہ اپنے پلے سے پیسے خرچ کر کے ایم کے ڈی کا یا کسی بھی سماج بھلائی کا کام کرتا ہے تو ہم اسی لئے اس سماج میں جوڑے تھے کہ اس میں بھستہ چار کی کوئی امید نہیں ہے لیکن پھر دیرے دیرے اگر آپ کو اس گروپ کے بارے میں یاد ہے جس میں ایک انہوں نے دیرے دیرے بڑی چلاکی سے انہوں نے چار چار پانچ پانچ لوگوں کا وٹس ایف گروپ جو میں نے پہلے بھی بتایا تھا انہوں نے بنائے چار چار پانچ پانچ لوگوں کے اس میں آپ کو میرے کو پھر دیرے دیرے انہوں نے ایک بزنس کا گروپ کا انہوں نے لانچ کیا کہ بزنس ایم کے ڈی بزنس گروپ ہم ملائیں گے بڑی چلاکی سے رفیق کی بقاعدہ میرے سے پرسنل بات ہوئی تھی کہ اگر جرورت پڑے تو کیا آپ سال میں بیس ہجار تیس ہجار دس ہجار اپنی حیثیت سے چلندہ دے سکیں گے مجھے یہ سن کے بڑی حیران ہوئی پر میں صرف ان کو اسی لئے ہاں ہاں کرتا گیا کہ میں ان کی آگے کی بات سنوں کیونکہ جہاں تک مجھے اور ایمکیڈی کے لوگوں سے پتا چلا تھا کہ یہاں پہ نہ تو پیسہ لیا جاتا ہے نہ دیا جاتا ہے تو یہ ایک بقیدہ ارگنائز طریقے سے یہ دیرے دیر آگے بڑھ رہے تھے کہ ہم ایسے ایسے ان کو برگلائیں گے اور یہ ان کا ٹارگٹ جہاں تر باہر والے لوگ رہتے تھے یا پھر وہ ساؤڈی ایریویا ہو یا انگلینڈ ہو یا کہیں پہ بھی ہو جو نر آئی جو یہ رکھتے ہیں کہ ہمارے دیش میں کچھ گلت ہو رہا اور ٹھیک ہونا چاہیے تو ان کی مانداری پہ تو بہت پہلے ہی سوال اٹھ گئے تھے اور ہمیں تو اس کا بہت پہلے پتہ چل گیا تھا کہ ان کے ارادے نیک نہیں ہیں جی حاوی یہ بتائیں کہ اوی ڈانڈیا کا ویڈیو آپ نے دیکھا جس میں چناؤ کے بیچ میں اوی ڈانڈیا بول رہے ہیں کہ ان کا اس پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کتنا بڑا فروڈ ہے یہ مجھے ملی ہے کہ اوی ڈانڈیا یہ قدم اٹھانے والے ہیں بہت جلدی بکوز ان کے پاس پیسہ آنے والا ہے اسی لیے میں نے آج سے چار دن پانچ دن پہلے میں نے یہ پوسٹ ڈال دی تھی کہ جلد ہی اوی ڈانڈیا اپنے آپ کو اس پارٹی سے الگ کر لیں گے اور وہی ہوا بلکل میں تو بڑا حیران ہوں کہ اگر ہم ایک بار بقاعدہ کسی ویڈیو پہ یا لائیو ویڈیو پہ کچھ بول دیتے ہیں تو وہ on record رہتا ہے کہ ہم نے کیا بولا ہے اور خدا نہ خانستہ اگر ہم دس پرسنٹ یا بیس پرسنٹ بھی اس کا ادھر سے ادھر کرتے ہیں تو لوگ جینا حرام کر دیتے ہیں کہ یہ آپ نے پچھلا سٹیٹمنٹ آپ کا یہ تھا اور اب کا آپ کا سٹیٹمنٹ یہ ہے لیکن اتنے مایوسی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے بی جے پی کو کوئی لائک کرتا ہے کوئی نہیں کرتا ہے میں کس پارٹی کو کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں مجھے بی جے پی پسند نہیں ہے پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بی جے پی کے نفرت کے اندھے پن میں میں کسی بھی مورک کو یا کسی بھی ایسے چیز کو میں سپورٹ کر دوں جو کی ہمارے ہی سماج کو برباد کرنے میں تولی ہوئی ہے افسوس کی کچھ ہمارے جو مسلم بھائی ہیں وہ ابھی بھی آپ کو اور باقی لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں جو ابھی ڈانڈیا کے اس جھوٹ کے خلاف کھڑے اس کی بات آدل میں آپ کے طرف آتا ہوں آپ مجھے سن پا رہے ہیں سن رہا ہوں سن رہا ارون بھائی آری مجھے بھائی یوسیف بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں یوسیف بھائی کچھ بولیں آپ یوسیف بھائی تو سکرین پر بھی نہیں نظر آ رہے ہیں کوئی بات نہیں مجھے نظر آ رہے ہیں یوسیف بھائی یوسیف بھائی رکھیں آپ یوسیف بھائی آپ ابھی سٹوڈیو میں ہے نہیں آپ کو میں دوبارہ آپ کو میں ایڈ کر رہا ہوں معاف کریں میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں یوسیف بھائی آپ کو سن رہے ہیں بولیں آپ یوسیف بھائی آپ کو سن رہے ہیں بولیں آپ میں تب تک اور لوگوں سے بات کرتا ہوں ہمارے ساتھ اور بھی میمان جڑ رہے ہیں جو بھی بھائی بات کرنا چاہے میں آپ کو بتا دوں ایک ایپ آتی ہے دوستو جس کا نام ہے بی لائیو بی ای ٹھیک ہے اس کے بعد میں لائیو آپ اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کریں جیسی ہی ایپ ڈاؤنلوڈ ہو جاتی ہے میں نے جو یہاں لنک ڈالا ہے آپ اس لنک پر کلک کریں لنک پر کلک کرتے ہی آپ شو میں آ جائیں گے اور پھر آپ آ کر بات کر سکتے ہیں جی میں نے یہاں پہ اس کمنٹ کو جو ہے پن بھی کر دیا ہے اوپر جس کسی کو دیکھنا ہو وہ دیکھ سکتے ہیں پلیز ڈاؤنلوڈ بی لائیو ایپ آدل میں آپ کے طرف آتا ہوں اوی ڈانڈیا کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے وہ ہر بات سے کچھ دنوں میں اس کا یو ٹرن لینے کے لیے وہ ایک ہندو مسلم مدہ کھڑا کر دیتے ہیں ابھی ایک پرسوں رات کی بات ہے ابھی ڈانڈیا کسی کو ہندو کسی کو گالیاں پتہ نہیں دی بھی ہے یا نہیں دی لیکن ابھی ڈانڈیا اس آدمی کو اکسا رہے تھے اس ہندو آدمی کو اور اس کو یہ بولت ہے کہ تم بتاؤ تم مسلمانوں کو گالیاں کیوں دیتے ہو بھائی گالیاں تو ہر کوئی سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کو دیتا ہے تو کیا آپ اس پر پروگرام کیے جائیں گے یہ تو ایک بیوکوپی واری بات ہے یہ ایک ذمہ دار انسان جو آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ایک ذمہ دار انسان کی پہچان نہیں ہوتی کہ آپ ایسا نہیں ہے کہ ہندوی مسلمانوں کو گالیاں دے رہے ہیں مسلمان بھی ہندو کو گالی دیتے ہیں آپ دیکھیں بہت سارے آپ کو پیجیز ایسے مل جائیں گے جہاں پہ مسلمان لائیو آکے گالیاں دیتے ہیں ہندووں کو تو یہ تو ایک برابر بھی اسی بات ہے کوئی زیادہ دیتا ہے کوئی کم دیتا ہے پر ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی طرف سے دبایا جا رہا کسی بھی انسان کو یا کسی بھی ایک کمیونٹی کو تو یہ تو بیوکوپانہ چیزیں ہیں یہ صرف جیسے آپ بھٹکانے والی باتیں ہیں یہ گلتیاں کرتے ہیں تھوڑے تھوڑے دن بعد آپ دیکھیں پہلے انہوں نے آصیفہ کے اوپر گلتی کی پھر اس کے بعد انہوں نے دوسری ایک اور گلتی کی کیا بابا رامدیو کا جو خلاصے لے کر آئے تھے پھر اس کے بعد اور بھی یہ گلتیاں کرتے گئے اور جب یہ کوئی گلتی کرتے ہیں اس طریقے کی تو ان کا پیج حیک ہو جاتا ہے اور وہ ویڈیو ڈیلیٹ ہو جاتا ہے آپ آصیفہ والا دیکھ لیں یا یہ فلمانوہ ٹیک کا جو انہوں نے فیک آڈیو ریلیس کیا تھا یہ بھی انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا ان کا وہ صرف وہی چیز اور کچھ دنوں کے لیے جب انہیں پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے گلتی کی ہے تو یہ اسے accept کرنے کی بجائے لوگوں کو اور انہیں ہی کہنے لگتے ہیں کہ تمہاری گلتی ہے انہیں غلط ٹھہرانے لگتے ہیں جو یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں ایک مجھے تو یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ انسان اپنے دماغی ان کا توازون بگڑا ہوا ہے دماغی طور پر یہ بیمار ہیں ہمیں پپو خان وارسی نے جوائن کیا ہے پپو خان وارسی مکڈ سے جڑے ہوئے تھے لمبے عرصے تک میں چاہتا ہوں کہ پپو بھائی سے کچھ سوال جواب کیے جائیں میں آپ کو ایک بار ڈالتا ہوں اور پپو خان وارسی کو ایڈ کرتا ہوں پپو بھائی اسلام علیکم علیکم السلام نمستے پپو بھائی میرے پاس سوطروں سے خبر آئی ہے کہ عوی ڈانڈیا نے بہت سارے لوگوں سے پیسہ ایٹھا ہے اس چناو کو لے کر اور اب عوی ڈانڈیا جو ہیں بلکل سائیڈ لائن ہو گئے ہیں کل رات کو بول رہے ہیں کہ میرا بھارترباد پارٹی سے کو لینا دینا نہیں ہے جبکہ بیس دنوں سے وہ لائیو آ رہے ہیں اس کے اوپر جی جی چلیے یہ تو ابھی سمجھ یہ کرنٹلی بات ہے اچھا عربین بھائی میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں نا آپ کا ویڈیو مجھے دکھ رہا ہے آدل بھائی کی بھی نہیں دکھ رہی ہے کوئی بات نہیں آپ سکرین پر چل رہے ہیں آپ سکرین پر چل رہے ہیں آپ اپنی بات کہہ سکتے ہیں دنیا دیکھ رہی ہے آپ کو اچھا یہ تو خیر کرنٹلی ہے ابھی جو انہوں نے یہ کہا کہ میں یہاں سے چینج ہو گیا ہوں میں شروع کا تھوڑا سا بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ کہاں سے ان کا شروع ہوا ہے یہ سب گیم شروعات آپ کو شاید پتہ ہوگی کیونکہ آپ بھی تھوڑا بہت جڑے ہوں سیوان کے اندر بیہار میں ایک چاچہ تھے کپڑے کی دکان تھی یا کچھ ایسا تھا اس میں کچھ لوگوں نے آگ لگا دیا تھا یا آپ نے آگ لگ گئی کچھ ایسا تھا ماملہ تو جب وہ بات ہم لوگوں کا تک آئی تو کوئی ڈسکس نہیں کیا کچھ بات نہیں کیا انہوں نے اعلان کر دیا ویڈیو ہوں گے ان کے وال پر شاید یہ آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ لنڈن سے اور امریکہ سے اور کہاں کہاں سے لوگ دو چین لاکھ شار لاکھ پانچ لاکھ دینے والے ہیں اور اپنی طرف سے میں بیچ ہزار روپیہ دیتا ہوں ایسا انہوں نے اعلان کیا شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا حدیل بھائی کے بھی شاید معلوم ہوگا بہت سے لوگوں کو معلوم ہے تو چلو ٹھیک ہے انہوں نے یہ کہہ دیا اس کے بعد کوئی ڈسکس نہیں کچھ نہیں تو میں جو ہے اپنے رفیق بھائی کے بڑے بھائی ہیں رفیق بھائی سے نمبر لیا ان کا ان کو فون کیا بات چیت کیا تو جو ہم سے ہو سکا کیے بات ہو گئی بات ختم ہو گئی ہم نے پوچھا بھی نہیں ایک سال کے بعد ایک ویڈیو آیا جو محمد خالد حسین ہیں شاید قطر میں رہتے ہیں میں نے پوچھا بھی نہیں جی دیکھیں ہوں گے انہوں نے ویڈیو ڈالا اور انہوں نے کہا کہ ابھی ڈانیا نے دیکھو جھوٹ بولا ہے چاچا کو آج تھا کہ ایک روپیا نہیں ملے مکڈی کی طرف سے جب میں دیکھا تو بھائی نے شبیر بھائی کو فون کیا شبیر بھائی بولے بھائیان میں پوچھا پہلے ان سے بھائیان یہ بتائیے آپ کہ ابھی بھائی نے پیسے بھیجے بولے نہیں بھائیان کوئی پیسے نہیں آیا پوچھ نہیں آیا جو آپ بھیجے تھے جو مجھ سے ہو سکا اور ایک کسی کا نام لیے سعودی سے ایک لڑکے نہیں کسی نے آپ بھیجے تھا تھوڑا بہت بولے بھائیان وہ دس بار آجا لکے لے جا کے ہم چاچا کو دے دیئے تھے مولا چلیے کوئی بات نہیں پھر میں سے جو ہم لوگ کا ایک الگ سے گروپ تھا واتس اپ کا اس میں صرف ہم ہی چھ ساتھ تھے اور کوئی نہیں تھا اس میں میں نے میں سے چھوڑا کہ جب کرنا نہیں تھا تو اعلان کیونکہ یہ آپ پھر اس سے رفیق بھائی بھی بولیں پھر انہوں نے کوئی صفائی نہیں دی دو دن کے بعد بولے آرے ہم نے نہیں دیا تو کیا ہوا تو وہاں سے میں سمجھ گیا کہ کچھ نہ کچھ جو ہے ان کے دیماغ میں چللا ہے بندہ صحیح نہیں ہے پھر بھی اور لوگ بھی کافی جیسے آپ لوگ بھی جڑے تھے اور بھی تمام لوگ تھے چلو یہ ہوا کہ بھائی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہو جائے گا مامدہ کوئی بات نہیں ہے لیکن دیرے دیرے پھر آگے کمبل کی بات آئی دیلی کے اندر اس میں بھی ٹھائی ٹھائی فیس بیہار میں جو باڑھ آئی تھی اس کے اندر بھی بہت بڑی بڑی بات یہ بولے تھے اس طرح فیضان مجھ سے بولا تھا کہ بھائی ایسا ایسا وہ کریں گے ملہ وہ کچھ نہیں کریں گے فیضان ان کے بروں سے مت رہو پھر دعوت بھائی نے پیچھا رہے اپنے لاکھ روپیے لے جا کے خرچہ کیے وہاں نوربانو آپ نے اپنا دس بیس ہزار خرچہ کیے ہم سے جو ہو سکا کیے یعنی جو ہم لوگ کر سکتے تھے کیے پچاس ہزار انہوں نے بھیجا تھا انچاس ہزار چاہتے بولے تو جیادہ تھے کچھ ڈیڑھ لاک یا پونے دو لاک بولے تھے مجھ سے نہیں بولے تھے فیضان سے بولے تھے اس میں انہوں نے پچاس ہزار بھیجا تھے تو وہ سب کر کے وہاں جائے تقریباً دو ڈھائی تین لاکھ روپیے جتنا ہو سکا دعوت بھائی بھیجارے خود گئے تھے وہاں پر دعوت بھائی کے ساتھ اور دو بھائی گئے تھے وہاں جا کے سب کر گیا ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا سوش بھی جئے تھے وہ اس کے بعد جب میں ان کو سوال کیا تو بولے نہیں نہیں میں ایسا کچھ نہیں بولا تھا دعوت بھائی جھوڑ بولے ہیں ان کا اتنا خرچہ نہیں ہوا دعوت بھائی بھیجارے ان کے چکر میں ان کی کمپنی لاؤس ہو گئی کمپنی وہ بیچنا پڑا لاؤس میں آ گئے تھے تو ایسے بہت سے قصے تھے ان کے آپ سے میں ایک سوال جاننا چاہتا ہوں کیا آپ بھی ایمکیٹی میں رہے ہیں کچھ وقت میں نے بھی اب اوی ڈانڈیا اور اینڈ کمپنی کے ساتھ گزارا ہے آج سے تقریباً ایک سال پہلے اوی ڈانڈیا کچھ بات کر رہے تھے کہ 2019 کے چناووں کے دوران میں ایک کچھ میں بڑا دھماکہ کروں گا تھوڑا سا اس کے بارے میں کچھ بتائیں بھائی جان اس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم کیونکہ ایک ڈیر سال پہلے میں بھی نکل گیا اور میں نے کچھ سوال جب کیا تھا ان کے تو مجھے تو ہر جگہ سے بلوگ کیا ہوئے انہوں نے صرف پیج بچا ہے پیج تو میں دیکھتا بھی نہیں جاتا بھی نہیں کبھی ضرورت ہوئے تو اس نے کا تو دیکھ لیا انہوں نے واتس اپ پہ اور اپنی آئی ڈی سے ہر جگہ سے انہوں نے بلوگ کیا ہوئے اس کے بارے میں مجھے تو کچھ معلوم نہیں لیکن اور جو آپ لوگوں کی جو ویڈیو ساتے ہیں اس میں دیکھتا ہوں انہوں نے یہ کیا وہ کیا دنیا بھر کا ابھی آپ کے ویڈیو سے فرم میں جا کے ان کے وال پہ وہ چیز دیکھا تو معلوم پڑا کہ کوئی بھارت 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 کیا بی 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 کیا نام موسیقا، موسیقاРИ دیکھتا ہے اپنے اپنے جیب سے لگا ہے چاہے دلی میں انجم سنگھ ہو اور میں ہوا فائزان ہوئے یا رفیق بھائی ہوئے شروع شروع کی بات ہے لیکن جیسے جیسے ان کا یہ سب لوگوں کو پتا چلنے لگا تو لوگ دور ہوتے گئے حالانکہ آج جو ہے کوئی جوڑا نہیں ہے ان سے جو پرانے ہیں بس ان میں ہمت نہیں ہے کہ آگے سامنے بولنے کی چاہے وہ رفیق بھائی ہو سیزان ہو ارشد بھائی ہو اشرب بھائی ان لوگوں کو ہمت نہیں ہے بولنے کی آگے سامنے سامنے بولیں کہ بھائی تم چور ہو تمہیں لوگوں کو بیوکب بنایا ہے تمہارا کامی ہے یہ تم کیسے ہیرہ بھائی پا رہی ہو سمجھ میں نہیں آتے یہ سب چیزیں ہیں میرا مجھے بلوگ کیسی لیے کیا گیا ہے کہ میں بولتا تھا پہلے بھی بولتا تھا اور مجھے بھی انہوں نے آفر کیا تھا ہوتل میں مینجر کی نوکری کا ایک لاکھ روپیے ڈیر لاکھ روپیے سیلری کا ہم نے کہا بھائی ہمیں نہیں چاہیے آدل ایک پوائنٹ رکھنا چاہ رہے ہیں آدل کی طرف آتا ہوں آپ پپو بھائی آپ ساتھ میں بنے رہیں آدل پپو بھائی نے جو بات بولی ہے واقعے میں ہی جو ہے کسی میں پتا نہیں کیوں اتنی ہمت نہیں ہو پاتی وہ آوی ڈانڈیا جی کو کیا وہ سمجھتے ہیں کہ پتا نہیں ان کے پاس ایسی کیا سوپر نیچرل پاور ہے یا کیا چیزیں ہیں ان کے پاس کہ وہ وہیں سے انہیں بیٹھ کے جو ہے نیس نیس کر دیں گا میں نہیں کر سی بولنا چاہیے ابھی کچھ دن پہلے ڈاکٹر سپریہ آکے سوڈا کو تو بول رہی ہے رفیق بھائی سوڈا کو بول رہے ہیں فیضان بھائی سوڈا کو بول رہے ہیں سیدھا کیوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ سوڈا کو لے کر کون آیا سوڈا کو کون جانتا تھا سوڈا کو لوگوں سے سامنے ریپریزنٹ کس نے کیا اور کون ابھی بھی سوڈا کے ساتھ میں جو ہے کنٹینس کر رہا ہے وہ کیوں نہیں بولتے کہ آپ غلط ہیں جیسے کی جب میں تھا میں نے کوئی ایک میں لے کر بیٹھا تو وہ نے پھر ہی خواہد سمجھ دے گی کوشش نہیں کری اور رفیق بھائی جو مکٹ پارٹی ادھیک وہ بھی ہیں اس نے آکے جو اناؤنسمنٹ کیا کہ آدھے سوڈا کی جو ہے وہ مکٹ پریوار کا حصہ نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے جب اتنی بڑی بڑی گلتیاں ابھی ڈانڈیا کرتے ہیں اور آپ اسے پریوار کہتے ہیں کسی خواہد انسان کی اورگنائزیشن نہیں ہے یہ تو آپ آکے کیوں نہیں بولتے جب آپ اسے بڑے ذمہ دار بن کے بیٹھے ہیں تو آپ ہمیں ذمہ داری نبھاتے کیوں نہیں ہیں آپ کہتے تو ہیں کہ ہم دیش کو جاگروپ کرنا چاہتے ہیں آپ جاگروپ کیسے کریں گے جنہ آپ کے جو بڑے بھائی پروڑ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ میں ان کی آنکھوں میں دھول جھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ یہ بات کو نہیں بتاتے ہیں اگر آپ ہمیں ذمہ دار ہیں اور آپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں تو آپ بتانا چاہیے کہ یہ آتمی پروڑ ہے یہ سوال میں پپو بھائی سے بھی پوچھتا ہوں پپو بھائی سوڈا کو لانے والے سوڈا کو پلیٹ فرم دینے والے تو اوی ڈانڈیا ہے تو محبت کے دنگے کے پریوار کے جو لوگ ہیں رفیق وغیرہ تو اوی ڈانڈیا کو کیوں نہیں کہتے کہ بھائی تم نے اس کو پلیٹ فرم دیا ہے تم اس کو بار بار انٹریڈیوز کر رہے ہو بھائی میں کتنی بار ان لوگوں کو بولا ہوں عالق سے میسیج تک کیا ہوں کہ بھائی بولو اگر بولتے ہو کہ ایم کے دی سچائی کے ساتھ ہے تو سب سے بڑے جھوٹ تو اوی ڈانڈیا بولتے ہیں پہلے ان کے خلاف بولو ان کو باہر نکالو ایم کے دی بولتے ہو ایم کے دی سب کے لیے برابر ہے کسی ایک کا نہیں ہے تو ابھی ڈانڈیا کو باہر کرو اور دوسری بات یہ ہے بھائی جان کہ سوجہ آج آ کے بولتا ہے کہ ہم نے دو ہزار چودہ میں ای بی ایم ہیک کیا چلیے ٹھیک ہے مال لیتے ہیں اس کی بات اس کے بارہ پندرہ لوگ مار دیئے گئے یہ بھی بات مال لیتے ہیں یہ بچ بچا کے امریکہ پہنچ گئے یہ بھی بات مال لیتے ہیں یہ بتائی ہے کہ انڈیا کی اتنی بڑی ایجنسی ہے ہماری جس سکس کو ڈھونڈ نہیں پائی اس کو ابھی ڈانڈیا ڈھونڈ کے نکال لائے اور لائپ دکھا رہے ہیں لوگوں اتنا سنس نہیں ہے لوگوں میں common sense نہیں ہے یہ بندہ سوجہ ہی نہ نکلے ہاں وہ ہی بولوں بھائی جان کہ جس سوجہ کو ہماری ایجنسیا نہیں ڈھونڈ پائی یہ بندہ بولتا ہم ایک سال سے جانتے ہیں مجھے ایک بندے کا میں سے جایا نام نہیں لوں گا اس نے کہا بھائی جان یہ پچھلے ایک سال سے اس کو جانتے ہیں اس کے کانٹیک میں سوجہ کی یہ لندن کا جو پریس کانفرنس کیا سوجہ نے اس سے پہلے سے آوی ڈانڈیا جانتے ہیں تو وہ آوی ڈانڈیا سوجہ کو کیسے جانتے ہیں اور پھر آوی ڈانڈیا کو کیسے پتا کہ دو آزار چودہ میں جو ہیکنگ ہوئی ہے سوجہ کو سوجہ نہیں کیا ہے دونوں میل کے کیے ہیں کیا بے حکوم سمجھ رہے ہیں کیا ہمیں اب یہ بتائیں پپو بھائی کی آپ نے ویڈیو دیکھا ہوگا نہیں دیکھا تو میں دوبارہ پوسٹ کروں گا آوی ڈانڈیا نے تو پلہ جھاڑ لیا ہے اس پارٹی سے اپنا کہہ رہے ہیں میرا کوئی تعلق نہیں ہے ہاں ہاں میں دیکھ رہا تھا میں ترائب تو کر رہا تھا لیکن موبائل سائٹ میں لگا کہ دیکھ رہا تھا آپ نے ویڈیو چلایا تھا وہ سیدھا سیدھا بول دیتے ہیں مکٹ کے لئے کئی بار بول چکے ہیں میرا کیا لینا دینا ہے میری ذمہ داری ہے کیا آپ لوگ کرو آپ کا دیش ہے مجھے نہ وہاں رہنا ہے نہ مجھے وہاں کچھ کرنا ہے نہ مجھے وہاں سے کمانا ہے یہ ہے وہ ہے نہ مجھے وہاں ٹیکس پے کرنا ہے آپ کرو تو سیدھا بھی بول دینا ہے ان کو مل گیا ہوگا اگر لوگوں سے پیسے لیے دیکھئے اگر لوگوں سے انہوں نے پیسے لیے ہیں تو لوگ آئیں سامنے بولیں پروپ دیں گھا بھائی میں نے عوی ڈانڈیا کو پیسے دیئے ہیں آکے لوگو بولیں لاکھ روپیہ لیے ہو یا پانچ لاکھ لیے ہو یا ایک روپیہ لیے ہو آکے بولیں سامنے سے میں تو دعویگات بولتا ہوں نا کہ عوی ڈانڈیا ہم نے آکے لیے پککہ نوازینی میں راہ ایک روپیہ لیا ہو عوی ڈانڈیا تو چھوڑو جتنے بھی امکیٹی میں کوئی آکے بول دے ہو یا کسی بھی عوی ڈانڈیا ہے کہ غلط حرکتوں سے میں نے سمجھوتا کیا ہو یہ آدل بھائی دیکھئے ہیں سامنے آج بولنا ہو آدل بھائی میری کوئی پہچان نہیں تھی امکیٹی کی ذریعے سے ہوئی ایک گلتی آدل بھائی چاہے انہوں نے کی نہیں کی مجھے نہیں معلوم میرے کانوں تک آئے میں نے انہوں نے انفرینڈ کر دی آج تک ہماری آدل بھائی کی بات چیز نہیں پوچھ لیجیے آپ ایک بار انہوں نے میسیج میں لکھا کہیں پوشت پہ لکھا تھا کیا بپو بھائی ہمارا آپ کا رشتہ امکیٹی اس تک ہی تھا میں نے کہا ہاں بھائی جان امکیٹی کے ذریعے سے ہماری آپ کی پہچان ہوئی لیکن آپ کے ہم نے ایک گلتی سنے آپ کو ہم نے انفرینڈ کر دی لیکن آپ سکتے سامنے بھولتا ہوں آدل بھائی میں آپ سے معافی بھی چاہتا ہوں کہ میں نے گلت سنا تھا میں آپ سے معافی چاہتا ہوں آپ کا پرسنل میٹر ہے کیا ہے وہ مجھے نہیں معلوم تو میں اگر کہیں گلت ہوں تو اوپنلی معافی مانگتا ہوں امکیٹی میں جب تک تھا ابھی ڈانڈیا نے جو بھی گلت کیا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ انہوں نے اکیلے کیا اس کا پورا میں بھی ذمہ دار ان تمام لوگوں سے میں بھی معافی مانگنا چاہتا ہوں سوال یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ کیا ابھی ڈانڈیا کبھی زندگی میں معافی مانگے گا مجھے تو نہیں لگتا آصفہ کے معاملے پر ابھی ڈانڈیا نے کہا کہ جب کوئی آصفہ نہیں ہے کوئی بلاتکار نہیں ہوا ہے سب بھارتے جنتہ پارٹی کو بدنام کرنے کی ساجشیں ہیں یہ بات ابھی ڈانڈیا بول چکے ہیں اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ابھی ڈانڈیا سے کسی نے یہ تک نہیں پوچھا کہ ابھی ڈانڈیا تم غلط ہو بھائی تم معافی مانگو آصفہ کا مقدمہ ہے اس کے بعد لوگوں نے جب کہا معافی مانگو تو الٹا بولتا ہے کہ پہلے ان لوگوں سے بولو جا کے معافی مانگے جو رسول کو گالیاں دیتے ہیں رسول کو گالیاں دیتے ہیں رسول کو گالیاں تمہاری حرکتوں کی وجہ سے دیتے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی میں ان مسلمانوں کو بولنا ہوں تمہاری غلط حرکتوں کے وجہ سے تو رسول کو گالیاں مل رہی ہیں ورنہ کسی کیا اوقات کی رسول کو گالیاں دے یا کسی مسلمانوں کی کیا احمد کی رام جی کو گالیاں دے اگر ہندو کہیں غلط کرتا ہے تو رام کی گالی ہی خاتے ہیں مسلمان غلط کرتا ہے تو محمد صاحب گالی خاتے ہیں صحیح ہے غلط ہے تو اپنے حرکتے پر خطار ہو تو ان کو معافی مانگنے کے بجائے وہ الٹا سوال کر رہے ہیں ہندو مسلم کرنا تو ان کا کام ہے میرا الگ ہونے کا مقصد ہی یہی تھا کہ جو محبت کے دنگے جی سے آپ جوڑے تھے آپ نے بھی تھی یہی میسے سنا تھا کہ پیس کا میسے ہم سب ایک ہیں ایک دیش ایک پریوار کی ہمارا جو سلوگن ہے یہی بات سے ہو کہ آپ بھی جوڑے درور آٹھی تمام بڑے بڑے لوگ بھی جوڑے اچھے اچھے لوگ بھی جوڑے آج بھی ہیں جن کا میرا صرف واتس اپ پہ بات ہوتی ہے ان کو آج تک ہمارے بڑے بھائی ہیں شوشل میڈیا پہ نہیں ہیں ابھی ڈانڈیا کو بہت پہلے سے جانتے ہیں ان کو میں نے ابھی تک کوئی حرکتیں ان تک نہیں پہنچائی کہ ابھی ڈانڈیا کو آپ سمجھاؤ یہ یہ کر رہے ہیں میں نے آج تک نہیں بولا ان کو ان کا بربر میسے جاتا ہے دورا سلام ہوتی ہے کیا آلے بھائی آنات بس ٹھیک افریقہ میں ایک ہے ارفان ملہ جی گھر کے وہ بھی انہی کے لائن میں ہیں ان کا فون آیا مجھے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے میں بھائی کیا کروں میرا بھی من نہیں ہوتا اس لیے میں بھی اب نہیں دیکھ تو تمام بہت سے ایسے لوگوں کا میسے جاتا ہے کہ میرا کوئی لینا دینا نہیں میرا خود نہیں لینا دینا تو میں آپ کو کیا بھول دوں جب کوئی بھی گچھا کام کرے گا تو لوگ جڑیں گے اپنے آپ جڑیں گے لیکن جب ایک آدمی ہاوی ہو جاتا ہے کسی بھی سنسطح کے اوپر تو وہ سنسطح کا پتن وہیں سے شروع ہو جاتا ہے بلکل اور یہ سب اسے بڑی گلتی میرے ساتھ ان تمام لوگ کی ہے جو خاص تھے چاہے عرفیق احمد ہو عرشد ہو عاشرف ہو فیضان ہو یہ جو خاص لوگ ہیں جو اپنے آپ کو خاص بولتے ہیں ان کو اوپن بولنا تھا کہ ابھی دانڈیا تم یہ غلط کر رہے ہو تمہارے ہمت کیسے ہو یہ سب بات کر نہیں ابھی دانڈیا ابھی دانڈیا کیا ایمکی ڈی سے اوپر ہے نہیں بلکل نہیں لیکن آج کے حالات آج کے جو حالات ہیں دیکھ کے لگتا گیا ایمکی ڈی سے اوپر ہے ایمکی ڈی میں ابھی جو فیلحال ہیں پیسے تو مجھے نہیں لگتا کوئی ہے لیکن جو بھی ہیں کسی میں اتنی حمد نہیں کہ ابھی دانڈیا کو بول سکتے کہ تم یہ غلط کر رہے ہو تو ابھی کیا بولا جائے ٹھیک کہ لوگوں کو بے حقوب بنائیں اور ہندوستانیوں کی عادت یہ بے حقوب بننے کی تو بے حقوب بنیں پیسے آج کے لئے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آج کے لئے کچھ کہیں آپ یہ آدھل بھائی ایک 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 پلیٹ فارم ہے امن کا پیغام جہاں پہ ہمارے اشرف احمد بھائی پروبہ یادیں ہیلو سلام نمشکار گوڈ آفٹر گوڈ ایونگ گوڈ نائٹ سچے اکال ستھے میو جیتے وہ ہر بار مطلب کیا ہوتا ہے مجھے طرح کوئی سمجھا دیں اگر اشرف بھائی کو پتا ہو کہ ستھے میو جیتے کا میننگ کیا ہے تو اگر وہ جو چیز وہ بول رہے ہیں ستھے میو جیتے تو انہیں شرم آنی چاہیے کہ آکے وہ ایسی انسان کے خلاف نہیں بات کر رہے ہیں جو ستھے بات ہی نہیں کرتا ہے جس کا ستھے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے جس کا جو ہے کام ہی جو ہے جو ہے لوگوں کو قراب بنانا ہو گیا اور اگر آپ ایسے لوگوں کو ساتھ دے رہے ہیں ارہین اگر آپ کوئی غلط کام کر رہے ہیں اور میں اس میں آپ کا ساتھ دے رہا ہوں تو میں بھاگیدار اس میں برابر کیا ہوں آپ کے جو گناہوں میں اگر میں ساتھ دے رہا ہوں تو آپ میں بھی بھاگیدار برابر گ Türk यclock ادل میں اسی لیے تو بولا کہ جب تک میں مکڈ میں تھا جو بھی غلط ہوا ہے میں اس سب کے لیے معافی مانگ دوں کہ اتنا ہی گنے گار میں بھی ہوں کتنا کیا بھی داندی ہے آپ دیکھیں رفیق بھائی نے مکڈ کا جو یوٹیوب چینل تھا اس کا نام چینج کر کے رفیق احمد لکھا ٹھیک ہے رفیق احمد کر دیا گیا رفیق بھائی نے جو مکڈ کا اپلوڈ کیا تھا جو مکڈ کا فریم نہیں آتا ایک دیش ایک پریوار آپ اس کو سرچ کریں گے تو نیچے لکھا ہوا آتا نام کی اپلوڈڈ بھائی رفیق احمد یا آریل سندگی جو بھی اسے اپلوڈ کرے گا آپ جا کے دیکھیں اگر اسے تو رفیق بھائی نے اپنی آئیڈ سے وہ ڈیلیٹ کر دیا اسی انساری نے وہ دوبارہ سے اپلوڈ کیا ہے وہ فریم جب آپ چھکے سے الگ ہو رہے ہیں ویسے تو آپ لوگوں کو جاگروپ کر رہے ہیں میں بار بار وہی بات بول رہا ہوں آپ لوگوں کو جاگروپ کر رہے ہیں کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں سمویدان سکھا رہے ہیں لوگوں کی تھگی میں نہ آئے نیتا جیسے انہیں تھگتے ہیں ان کا ووٹ لے کر یہ کیوں نہیں سوچ رہے ہیں یہ ہے وہ چینل جس کا رفیق احمد نام ہے بلکل صحیح کر رہے ہیں بلکل محبت کے دنگے کا انہوں نے چینج کر کے اب اس کو رفیق احمد کر دیا اور اگر آپ فیس بک پہ محبت کے دنگے پریوار کا جو سٹیکر ہے جو ان کا لوگو ہے وہ بھی جا کے دیکھیں گے تو وہ بھی رفیق بھائی نے ڈیلیٹ کر دیا تو بہت ساری چیزیں ہیں آپ چھکے سے کیوں کر رہے ہیں آپ بلکے کیوں نہیں بات کر رہے ہیں جب آپ جو ہے پرائم منسٹر کے اوپر بول سکتے ہیں سی ایم کے اوپر بول سکتے ہیں اپنے جو ہے جو آپ کے ایریہ کے سانسد ہیں ان کے اوپر بول سکتے ہیں تو آپ ابھی ڈانڈیا کے اوپر کیوں نہیں بول سکتے بھائی اس لیے سی ایم اور پی ایم پیس لیے بولنا ہے سی ایم اور پی ایم سے کبھی سامنا نہیں ہوگا ابھی ڈانڈیا سے کبھی سامنا ہو گیا تو ہو گیا ہو گیا تو کیا بات ہے یہ کی تو بات ہے کہ آپ میں وہ ہمت ہونی چاہیے اگر غلط کر رہا ہے ہے ایک سوال یہاں بنتا ہے کی پچھلے کچھ دنوں سے عوی ڈانڈیا کھولاسے پر کھولاسے کر رہے ہیں رفیق احمد بھی محبت کے دنگے ہیں آج والے ویڈیو میں بھی عوی ڈانڈیا نے کہا ہم ایم کےڈی سے ہیں وہ بھی ایم کےڈی سے ہیں تو وہ رفیق احمد یہ تو نہیں کہتے کہ از سے ایم کےڈی کے کوئی لینہ دینا نہیں ہے ہر ایک چیز کے انسان کا اپنا ایک سوارت بھی ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ جو ہے رفیق بھائی کو انہوں نے لالت دے رکھا کہ رفیق بھائی میں تمہیں امریکہ میں جو ہے جو آپ دلا دوں گا اور میں یہ تمہارا کام کر دوں گا جیسے کہ وہ کرتے ہیں باتے جو آدمی بیس ہزار روپے جو امریکہ کے ڈالر میں تین سو ڈالر کے قریب جو ہے بیٹھے گا وہ نہیں بیٹھ سکتے اور وہ باتیں کرتے ہیں فون کر کے آپ کو کہتے ہیں میں دو سو ڈالر مہینے کا بھیج دوں گا میں نے اتنے کروڑ ڈالر ہیں میرے پاس یہ میرا ہیرو کا میں بیپاری ہوں میں جب سے ہی انگلین میں موگ ہوا ہوں ارمین بھائی آپ یقین مانیں اور آپ میرے ساتھ شوشل میڈیا پہ جڑے ہوئے ہیں آپ کو بہت اچھے سے بتاؤ گا میں کتنا میں آپ لوگوں سے بات کر پاتا ہوں جب سے میں یوکے میں ایک اچھی ویل ڈبل اپ کنٹری کے اندر جو ہے موگ ہوا ہوں خیر ایک خبر جو کہ مجھے کافی دنوں سے مل رہی تھی اس کو آج بہت سارے لوگوں نے پروو بھی کر دیا اور اوی ڈانڈیا نے اس پر مہور لگا دی کہ ان کا بی پی سے اب کوئی تعلق نہیں ہے اور مجھے یہ خبر کافی دنوں سے آ رہی تھی کہ اوی ڈانڈیا لوگوں سے پیسہ لے رہے تھے الیکشن فائٹ کروانے کا اور ان لوگوں کو ٹارگیٹ کر رہے تھے جن لوگ جو لوگ جو کی آسانی سے چنگل میں فس سکتے تھے ان کو بلیک میل کر رہے ہیں ان کے آڈیو زورہ ان کے پاس ہے ان لوگوں سے پیسہ بھی انہوں نے لے لیا ہے اب بدایں اب کیا ہوگا کیا مطلب کتنا ایک انسان کو ایک انسان کو لائیو لینے کی کوشش کرتا ہوں فون کرتا ہوں ان کو جن کو یہ بات کہی گئی تھی بلکل بلکل لیجیے لیجیے جن کو بولے گیا ہیں جنہوں نے پیسے دی پیسے دی